اسلام علیکم کیسے ہیں جی تمام لوگ تھکے شکے ڈٹے شٹے رات کو دین کیسی آئی پھر جی تو میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب پہلے تو میں نے سوچا کہ اپنے پیارے پیارے ویورز کا حال چال پوچھ لوں کیونکہ کل کا دن مسروف فیت سے بھرا ہوا تھا اور بہت بیزی گزرا اور یقین کریں رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے ویڑے کو نہیں کاٹ کے ٹوٹے ٹوٹے کیے ہمارے خود کے بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی اور برا حال ہو رہا تھا کسی کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو کسی کے سر میں درد ہو رہی ہے کسی کے کچھ ہو رہا ہے کسی کے کچھ ہو رہا ہے تو بس جی ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہا کیونکہ آپ کو پتہ پورے سال بعد ماشاءاللہ اتنا خالص گوشت کھا کر تو سب کے ٹڈوں میں دردوں ہونی تھی کیونکہ پورا سال تو ہم خالص گوشت تھوڑی نہ کھاتے ہیں وہ پانی بنلا ہوتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو ماشاءاللہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا یہ عید تھی اور برکتوں والی قربانی ہوتی ہے اس میں اللہ نے طاقت بھی بہت رکھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی ایک الگ سائی آ رہا ہوتا ہے قربانی کے گوشت کا اس کا گوشت ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے وہ موں میں ایک جو ہے بوٹی موں میں ڈالو تو پتہ چل جاتا ہے ہان جی گربانی کا گوشت یقین کریں آپ میں ایسا ہی لگتا ہے ویورز پلنا نہیں ہے آپ لوگوں نے میں نے کہا تھا سلاد سلاد کھائیں فروش رو ساتھ ساتھ جاری رکھیں کھانے پہ زور رکھیں تین دنیں بس آج کا دن کل کا دن جی ویورز یہ ہے میرے آج کا ڈریس تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آج سیکنڈے ہے تو یہ میرے آج کا ڈریس ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں نے کیا ویئر کرنا ہے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے بہت ہی خوبصورت کلر اتنے مزیک ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں ان فنکی سے کلر ہے اس کے اندر ہر کلر ہی اس کے اندر جو ایڈ ہے مجھے بہت پسند آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے دیا تھا ہیڈر نے ہیڈر تھینکیو مجھے پتہ آپ یہ ویڈیو دیکھو گے ضرور تو تھینکیو ہیڈر یہ مجھے ہیڈر نے سوٹ دیا تھا جو میرا سٹوڈنٹ ہے یہ دیکھیں یہ شلوار ہے اور اس کے شلوار کے پانچوں پہ میں نے ایسے زگزگ بنا کر نیچے اس کے لیس لگائی بھی ہے ایسے سٹرچ میں نے خود ہی کیا ویورز اس کے بعد یہ دامن ہے دامن پہ بھی لیس لگائی ہے اور اس کا یہ زبردستہ دامن نا یہ دیکھیں اوف اللہ کتنا خوبصورت ہے کلر کتنے مزیک ہیں یہ والے جو دو لیوز ہیں نا یہ تو مجھے بہت ہی پسند آ رہے ہیں میرا بسنے چاہ رہا ہے ان دونوں لیوز کو پھٹے کے اپنے کانوں پہ لگا رہا ہے کانوں پہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا اور یہ لائنز یہ جو لائن تھاریاں سے پڑھنی ہے تو اور ہی مزیک ہے اور اور یہ جو یہ جو گلے پہ یہ جو زبردستی بیل آ رہی ہے یہ تو اور ہی مزیک ہے بھائی کسم سے سچ میں اتنی گرمی والے موسم میں ایسا ڈریس پہنے تو مزہ ہی آج ہے تھنڈا تھنڈا فی گئی ہے اور یہ دوبتہ ہے دوبتہ پہ بھی میں نے لیس جو ہے اس کی بورڈر لگائی ہوئی ہے چاروں طرف لگی ہوئی ہے تو ویورز آجیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج کے دن کی میرے کا محسوسیت ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ اپنے ناشتے کے لئے چائے بنا رہی ہوں اور چائے آہا چائے ہو اور وہ میں راڑ راڑ کے نہ بنا رہی ہوں دیکھیں میں اپنے چائے کو راڑ راڑ کے بنا رہی ہوں اور اس کا کلر دیکھیں کہ تب خوبصورت آ رہا ہے اور وہ جو سائیڈوں پہ نا وہ دو بار اوبالہ آ چکا ہے گھر بھی گیا ہے وہ شگر میں نے دیکھا نہیں ہے پتہ نہیں چلا ان کو مگر میں اپنے چائے کو اب ذرا کڑک بنا رہی ہوں کڑک اور ساتھ اس کے آپ دیکھئے گا آگے کہ میں بکر کھانیس میں ڈالوں گی اور چائے کے مزے لوں گی اور ویورز ناشتے کے بعد پھر اور بہت سارے کام ہیں آپ دیکھیں گا میں بھی کیا کہ کرتی ہوں اور آپ بھی اپنا میرے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز لائک کریں اور جی تو ویورز آج یہ اپنے ناشتے کے بعد میں کہیں جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں آئیں چلیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہ آگیا سفر میں نے اپنے پلان بنایا کہ ہمیں اپنے پروگرام کے گھر جاؤں گے اس کو سرپائز دیں چلیں آئیں گے دیکھیں ویورز بیریز لگی رہی ہے یہ دیکھیں بیریز لگی رہی ہے کتنی خوبصورت ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہاں چلو 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 تو ویورز ہم جا رہے ہیں کسی کو سرپائز دینے کے لیے میری ایک فرینڈ ہے ہم گوشت دینے جا رہے ہیں ان کو اور ہمارا ارادہ ہے سرپائز دینے کا اور یہ صبح صبح کھا وقت ہے تو وہ لوگ سوئے ہوں گے پکا یقین ہے مجھے اور ہم انہیں سرپائز دینے جا رہے ہیں تو آجیں چلیں چلو بھئی ہاستے ہاس لو ہاس لو چلو بھئی ہاستے ہیں بچے بھی بلا رہے ہیں ہم سرپائز دینے جا رہے ہیں ان لوگوں کو چپکے سے چلو بھئی ہاستے ہیں یہ ہے ہم کا گھر اور ہم انہیں سرپائز دیں گی چلو جی بیل دو بیل دو بیل دو ہم بیل دے رہے ہیں مگر لگتا ہے وہ سونے میں ہی پیورز ہمارا ہمارا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں سوئے میں ہیں وہ لوگ پر ہم تو اب چل کر آگے ہیں ہم نے تو مندر جا کے رہنا ہے دروازہ کھٹکا کے رہنا ہے ہم سن laser آگے ہیں تروازہ کھھٹکا ہے السلام علیکم سرپائز ہم سرپائز انہیں سرپائز آپ سرپائز کھٹکا ہے ہم سرپائز ہم آگے ہیں شکر ہوئے ہیں ہم سرپائز راتھیا ہم سرپائز لو جی پھر چلتے ہیں دیکھیں انہوں نے سو رہے ہیں ہم آئے ہیں ہلو ہلو روزے دارو روزہ رکھ لو توی ورز ہم ان کے گھر پہنچے اور وہ بچارے سارے سو رہے تھے اور ہم نے انہوں نے اٹھایا اور پھر بچارے موحال دھو کے پریش شکے انہوں نے ناشتا مہیا ہے ہمارے لئے کیونکہ ہم بھی ناشتا نہیں کر کے ہم نے کہا کہ ہم نے ناشتا نہیں کیا آپ کے ساتھ ہی کرنا اور دیکھیں پھر اتنا ہاں ٹیسٹی اور یم قسم کا ہم لوگوں نے ناشتا کیا سب نے مل کر اور اس کے بعد کی ویڈیو دیکھتے چلیں اور ویورز یہ پھر میں دیٹرہ سکول دکھا رہی ہوں جو کہ رازیا اور حمدان کا ہے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کے گھر کے بلکل سامنے ہی میری دوست کا تو میں بچوں کو دکھا رہی تھی دوسرے بچوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ ترسکول ہے اور اس کو کیپچر کر رہی تھی بچوں کو بتانے کے لئے ویورز جہاں میری فرینڈ رہتی ہے اوپر والے پورشن میں وہ ایک جوہر ٹاؤن میں ہے اور یہ ایک پرائیویٹ کلینک ہے آئی کلینک یعنی کہ آئیز وغیرہ یہاں چیک ہوتی یہ کسی کا پرائیویٹ کلینک ہے تو اس کلینک میں جو ڈاکٹر ہیں وہ سکیچنگ بھی کرتے ہیں اور اتنی زبردست سکیچنگ کرتے ہیں میں آپ کو ابھی آگے جا کے دکھاؤں گی کہ انہوں نے خود بنایا یہ دیکھیں یہ کارڈن دکھا رہی ہیں وہ تو انہوں نے سکیچ خود بنایا ہے لیڈ پینسل سے اس قدر زبردست اور انتہائی خوبصورت یہ دیکھیں یہ بلکل انہوں نے اپنے ڈاکٹر جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پینسل سے بنایا ہے انہوں نے کتنا پیارا لگ رہا ہے آگے جا کے میں آپ کو مزید بھی چیزیں دکھاؤں گی یہ تو میری فرینڈ کہتی ہے مجھے اس سے خوف آتا ہے یہ ناغن ٹائپ عورت لگتی ہے ناغینو جو بھی انہوں نے بنایا تو بہنا بڑا زبردست لگ رہا آگے میں اور بھی یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور وہ تصویر تھی درمیان میں یہ بیبی پر ہی تو بالکل ریل لگ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میری فرینڈ مجھے گھر بھی دکھا رہی تھی کہ دیکھو یہ کلینک ہے یہ یہ یہاں پر آئیس وغیرہ چیک ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں سارا یہاں پر ہر چیز پروائیڈ یہاں پر ہے ہر چیز ملی ہوئے یہاں پر چھوٹیاں عید کی وجہ سے چھوٹیاں تھی اس لئے یہ بند تھا تو وہ مجھے میری فرینڈ دکھا رہی تھی سارا گھما کر یہ دیکھو پھر یہاں پر ہم جی واپس جا رہے ہیں اللہ حافظ کہنا کا ٹائم آگیا ہے اب نہیں کس چیز پر ہے ہے پیارا رسے چلو 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 اللہ حافظ اللہ حافظ کر دو بائی بائی کر دو ان کو بائی تو ویورز یہاں پر اللہ حافظ ہم نے انہیں کہہ دیا اور ہم یہاں پر جا رہے ہیں راستے میں دیکھیں کتنے خوبصورت منظر آئے کتنی گرینری آئی میں بچوں کو یہاں پر بتا رہی ہوں دیکھو چھوٹا سا گارڈن بنایا باغ ہے اتنا پیارا گرینری لگ رہا ہے بچوں کا تو جانے کا دیلی نہیں کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ گارڈن لگ رہا ہے اور یہ انگور کی بیل آگئی میں انہیں بتا رہی ہوں کہ یہ انگور کی بیل ہے بہت ہی پیاری تو بچے کہ رہے ہیں انگور کی طرح ہے میں نے کہا ابھی اس میں انگور نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے تو میں بچوں کو بوری ہوں آؤ چلو یہاں پر جی ہم بیٹھے میں ہیں اور جا رہے ہیں تو فرکان کے بال کیسے اوڑے ہیں میں اس کو دکھا رہی ہوں آپ کو کہ دیکھو اس کے بال کیسے اوڑے ہیں ہوا میں اور ہم خود بھی اوڑے ہیں لگ رہا ہے بچے بڑے خوش ہیں میرے ساتھ تینوں بھابی کے بچے دیں یہ تینوں پھر یہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے آئیس کریم کھانی ہے تو میں نے کہا چلو گا پھر آئیس کریم اور پھر ہم یہاں پہ کولڈ کوفی پی رہے ہیں اس کے بعد میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ دیکھیں یہاں ہمارا سفر ہے یہاں پر اور پلیس میرا ساتھ دیں آپ لوگ اور جو کمیہ ہیں میں انشاءاللہ ضرور برو کروں گی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت زیادہ یہاں پر جی میں اور بھابی پھر پارٹی آگھار آگر پارٹی کر رہے تھے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مند رکھے اور خوش رکھے اور سلامت رکھیں اللہ حافظ